حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی گھر دعوت پر گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی بیٹوں کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب بیٹوں کو لانے گئے تو دل دہلا دینے والا منصر دیکھا کہ ایک بیٹی کی لاش پڑی ہے اور دوسرا بیٹا زبا ہو چکا ہے جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر خزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہوا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے زابر تمہیں کیا ہوا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا ہے فرمایا اپنے اونٹ کو بٹھاؤ میں نے حکم کی تعمیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا یا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دھو یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ میں نے لکڑی پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوک میں چند بار چب ہوئی اور فرمایا اب اس پر بیٹھو میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا خدا کی قسم اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ نے یہ برابر چل رہا تھا حضرت جابر مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چابر کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حبہ نہیں بلکہ مجھے بیچ دو میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دام لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم میں نے ارس کیا یا رسول اللہ اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب دو درہم بہت ہیں میں انکار کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخیہ یعنی چالیس درہم تک قیمت لگا دی میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمت پر راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ارس کیا تب یہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لے لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زابر کیا تم نے شادی کر لی ہے میں نے ارس کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کماری سے یہ شادی شدہ سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد زنگ اوہد میں شہید ہو گئے تھے انہوں نے ساتھ لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے گفتگو فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے جابر جب ہم اسراء پہنچیں گے تو ایک اونٹ زباہ کرنے کے لئے کہیں گے تمہاری بیوی ہماری آمد کی خبر سنے گی تو تقیئے وغیرہ جھاڑے گی یعنی ہماری زیافت کی تیاری کرے گی تقیئے نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہو جائیں گے راوی کہتے ہیں کہ ہم ایک دن اسراء پہنچ گئے یہ جنگ مدینے سے تین میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ زباہ کرنے کے لئے فرمایا چنانچہ اونٹ زباہ کر دئیے گئے ہم وہاں ایک دن رکے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے میں اپنے گھر چلا گیا گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی کو تمام باتیں بتلائیں میری بیوی نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماع و طاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مجھے پکارا گیا میں حاضر خدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھتیجے اپنے اونٹ کی رسی پکڑو اور یہ اونٹ تمہارا ہے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے ایک اکیہ چاندی دے دیں چنانچہ مجھے ایک اکیہ بلکہ اس سے کچھ زائد چاندی دے دی گئی یہ قیمتی عطیہ میرے پاس رہا اور اس میں برکت ہوتی رہی لیکن افسوس حیرہ والے دن یہ چاندی زائیہ ہو گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاقوں سے شکم اقدس پر پتھر بندہ ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ کو صبر کی تاب نہیں رہی کیا گھر میں کچھ کھانا ہے بیوی نے کہا کہ گھر میں ایک سا جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا کہ تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوند لو اور اپنے گھر کا پلا ہوا ایک بکری کا بچہ میں نے زبا کر کے ان کی بوٹیاں بنا دی اور بیوی سے کہا کہ جلدی سے تم گوشت روٹی تیار کر لو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں چلتے وقت بیوی نے کہا کہ دیکھنا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ہی اصحاب کو ساتھ میں لانا کھانا کم ہی ہے کہیں مجھے رسواں مت کر دینا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے خندق پر آ کر چھپکے سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت میں نے گھر میں تیار کر آیا ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرمالیں اس سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو جابر نے دعویٰ توام دی ہے لہٰذا سب لوگ ان کی گھر پر چل کر کھانا کھالیں پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آزاؤں روٹی مت پکوانا چنانتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعابد دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعابد دہن ڈال دیا پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ ہانڈی چلہے سے نہ اتاری جائے پھر روٹی پکنی شروع ہوئی اور ہانڈی میں سے حضرت زابر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا ایک ہزار آدمیوں نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا مگر گوندھا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چلہے پر بدستور جوش مارتی رہی یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر لکھی ہوئی کتاب خصائص القبرہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر درج ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں حاضر ہوئے تو آپ سرکار علیہ السلام کی چہرہ انور کو متغیر پایا یہ دیکھ کر اسی وقت وہ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبہ بدلہ ہوا دیکھا ہے میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہے کیا تیرے پاس کچھ موجود ہے جواب دیا واللہ اللہ کی قسم اس بکری اور تھوڑے سبت سے کچھ آٹے کے سوا اور کچھ نہیں اسی وقت بکری کو زبا کر دیا گیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کرو جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے اور کھانا پیش کر دیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اپنی قوم کو جمع کر لو آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوا سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کو جدہ جدہ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو اس طرح وہ کھانے لگے جب ایک ٹولی سیر ہو جاتی یعنی ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ نکل جاتی اور دوسری آ جاتی یہاں تک کہ سب کھا چکے اور برطن میں جتنا کھانا پہلے تھا اتنا ہی سب کے کھانے کے بعد بھی موجود تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کھاؤ اور ہڈی نہ توڑو پھر سرکار علیہ السلام نے برطن کے بیچ میں ہڈیوں کو زما کیا اور ان پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کلام پڑھا جسے میں سن نہیں سکا ابھی جس کا گوشت کھایا تھا وہی بکری یکا یک کان چھارتے ہوئے اچھ کھڑی ہوئی آپ سرکار علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اپنی بکری لے جاؤ میں بکری اپنی زوجہ محترمہ کی پاس لے آیا وہ حیرت سے بولی یہ کیا میں نے کہا واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے زبا کیا تھا دعا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندہ کر دیا ہے یہ سن کر ان کی زوجہ محترمہ بھی ساختہ پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشہور آخشی کی رسول حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے حقیقی بچوں کی موجودگی میں بکری زبا کی تھی جب فارغ ہو کر آپ رسول اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لے گئے تو وہ دونوں بچے چھوٹی لے کر چھت پرزہ پہنچے بڑے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا جیسا کی ہمارے والد صاحب نے اس بکری کے ساتھ کیا تھا چنانچہ بڑے نے چھوٹے کو باندھا اور حلق پر چھوٹی چلا دی اور سر جدا کر کے ہاتھ میں اٹھا لیا جو ہی ان کی امی جان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑی وہ دوسرا بچہ در کر بھاگا اور چھت سے گیرا اور فوت ہو گیا اس سابرہ خاتون نے چیخ و پکار اور کسی کسند کا واویلہ نہ کیا کہ کہیں عظیم و شان مہمان صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائیں نہایت اسبر و استقلال کے ساتھ دونوں کی ننھی لاشوں کو اندر لاکر ان پر کپڑا اڑا دیا اور کسی کو خبر نہ دی یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ بتایا دل اگرچہ صدمے سے خون کے آنسوں رو رہا تھا مگر چہرے کو ترو تازہ اور شگفتہ رکھا اور کھانا وغیرہ پکایا اسی وقت جب رائل امین علیہ السلام نے حاصل ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جابر سے فرماؤ اپنی فرزندوں کو لائے تاکہ وہ آپ سرکار علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا اپنے فرزندوں کو لاؤ وہ فوراں باہر آئے اور زوجہ سے پوچھا فرزند کہاں ہے اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ارز کیجئے وہ موجود نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا ہے کہ ان کو جلدی بلاؤ غم کی ماری زوجہ رو پڑی اور بولی اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر کیا بات ہے روتی کیوں ہو زوجہ نے اندر لے جا کر سارا ماجرہ سنایا اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا تو وہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ ان کے حال سے بے خبر تھے پس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی ننی ننی لاشوں کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اس وقت کر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے پیارے حبیب تم دعا کرو ہم ان کو زندہ کر دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں بچے اسی وقت زندہ ہو گئے تو ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا خوبشان ہے کہ مختصر سخانہ بہت سارے لوگوں نے کھا لیا پھر بھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی اور پھر بکری کے گوشت کی بچی وی ہٹیوں پر کلام پڑھا تو گوشت پوشت پہن کر وہی بکری کام چھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج شدہ دونوں بچوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کسی عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے مردوں کو جلاتے ہیں روتوں کو ہساتے ہیں آلام بٹاتے ہیں بگڑی کو بناتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں سلطان و گدہ سب کو سرکار لبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار علیہ السلام کی کل بروزی قیامت شفاعت نصیب فرمائے اور میرا واقعہ بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی پاک باگگاہ میں قبول و منظور فرمائے لیکن ان آنوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں